بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم علامہ صاحب سے جانیں گے بھی سب سے پہلے میں تعریف کرواتا چلوں اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف مذہب اسکولر علامہ احمد رضا المدنی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اور انہی کے ساتھ تشریف فرمائے معروف ناطخہ محمد محسن علی قادری میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آزادی پاکستان کی جو علماء کا کردار ہے اس پر ہم گفتو کر رہے ہیں تو حضرت سب اللہ تاخیر میں سوالات کی جانی بڑھوں گا حضرت سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک قوم کو آزادی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اپنی ضروریات کے لیے کہ وہ آزادی چاہتی ہے ہر قوم آج کل آزادی چاہتی ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سب سے پہلے تو آر این ای نیوز دیکھنے والے تمامی ناظرین کو جمعہ دل کریم کی مبارک صورتو کو خوب خوب مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید العیام ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا جیسا کہ آپ نے سوال کیا آزادی کی ضرورت ایک قوم کو کیوں پیش آتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے حسن بھئی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر تین کی سورہ آلہ ایمان میں شاہ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ عَمُدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کی نزدیک دین دین اسلام ہی ہے بے شک بے شک کیونکہ الحمدللہ عزوزہلہ ہم مسلمان ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام اور جو پاکستان حاصل ہوا پاکستان کی جو بننے کا جو سب سے پہلا مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی دین کی تربیہ جو اشاعت آزادانہ انداز نہ ہو سکے اور رہی بات ایک قوم کو آزادی کی ضرورت ایک بطن کی ضرورت کیوں پیش آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حسن بھائی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ جس بلک میں ہم رہ رہے ہیں جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی معاملات کرنے کی اجازت ہو اور دوسری بات وہاں پر ہمارے مذہبی معاملات پر کوئی روک ٹوک نہ ہو آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کو کر سکیں اور رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا پاکستان کیوں بنا تو پاکستان بننے میں سب سے پہلے میں اعباد ارز کروں گا کہ اس کی غرض و غیت یہ تھی کہ پاکستان بنانے کا جو شوق اور جو شوق جو لوگوں میں پیدا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی آزاد مملکت بنے کہ جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائیں سیاسی نظام تشکیل دیں اور اسلامی حکومت ملے اور ہر شخص کو انصاف کا حصول ہو سکے پاکستان کے بنیادی بننے کا مقصد یہ کہ ہر شخص عدل و انصاف بھی پائے پھر اس کے ساتھ جو مذہبی معاملات ہیں یعنی نماز روزہ قرآن و سنت کے حکام حج اور زکاة دینا اس طرح کے تمام معاملات توحید و رسالت پر عمل یہ تمام معاملات آزادی کے ساتھ ہو سکیں پاکستان بننے کا بنیادی مقصد یہ اور جو پاکستان بننے کا جو سیاسی مقصد ہے کہ ہماری جو نسلے تھی اس وقت جو لوگوں کو جو چیلنج جید ذرپیش تھے کہ ایک تو اکبر بادشاہ اور ایک طرف جانگیر بادشاہ جانگیر بادشاہ انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پارڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ تھے مسلمان بظائب مسلمان کہلانے والے لیکن دوسری طرف جو بیگانے تھے انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی جو انگریز تھے انگریزوں نے مسلمانوں پر بے تہارشہ مظالم کے پہاڑ توڑے اور مسلمانوں کی قتل و غرط گری کرنا مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنا جب علماء نے اس چیز کو نوٹ کیا خصوصاً علامہ فضلہ خیرابادی رحمت اللہ علیہ اور علامہ کفایت علی کافی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے پھر انگریز حکومت کے خلاف سب سے پہلا فتوہ دیا اٹھارہ سو ستاون اسوی میں انگریز حکومت کے پہلا فتوہ دیا اور اس کے بعد سے وہ تحریک ازادی کے پہلے ہیرو علامہ فضلہ خیرابادی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست ملی چاہیے آزاد ریاست کا تصور ہونا چاہیے تاکہ مسلمان وہاں پر اپنے مذہبی معاملات اور سیاسی معاملات کو آزاد دانا طریقے سے انجام دے سکیں اچھا یہاں پر یہ کہ جو سیاسی مقاصد تھے پاکستان بننے کے کہ مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جانا ایک طرف انگریزوں کی طرف سے اسی طرف جو نام نحاد مسلمان نام نحاد مسلمان تھے ان پر مظالم ڈھانے والے وہ لوگ تھے جو نام نحاد مسلمان تھے اور اپنی طرف سے دین کو رائج کرنے والے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ہمارے زیر تسلط ہیں ہمارے زیر حکومت ہیں وہ ہمارے کہے پر عمل کریں جو ہم کہیں وہ کرنے کی کوشش کریں لیکن ان کے یہ نظریات اسلام سے منافیت ہیں ان کے نظریات اسلام سے منافیت ہیں جب بھی علماء اکرام نے فتوہ دیا پھر اس کے بعد پاکستان جو بڑی عظیم نعمت ہے ہم تمام مسلمانوں کے لئے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں جس مقصد کے لئے جو پاکستان بنا ہے وہ مقصد کامیاب ہو چکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان بنا ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لئے جو ہے وہ بنایا گیا ہے مگر ابھی تک یہاں پر نظام مصطفیٰ رائج نہیں ہے تو نظام مصطفیٰ کیسے رائج ہو سکتا ہے اس کے اندر علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے جب انہوں نے پاکستان بننے کی بات جو سب سے پہلے خطاب کیا سب سے پہلے خطاب میں قائد اعظم محمد جنہ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے یہ خطاب کیا ہمارا خدا ایک ہے اور ہمارے رسول ایک ہیں ہمارا قرآن ایک ہے ہم ایک قرآن پر عمل کرنے والے ایک خدا کا کہاں ماننے والے اور اسی توہید و رسالت کے جھنڈے جمع ہونے والے لوگ ہیں اور پاکستان بننے کا بنیان کی مقصد یہ اور جو ڈاکٹر اقبال اللہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے یہی نظریہ پیش کیا اور اسی نظریہ کو پیش کرتے ہوئے آپ نے جو اپنی شائری میں مسلمانوں کو جو ایک جذبہ جہاد دیا مسلمانوں کے لئے ایک جد و جہد کا ایک نیا باب روشن کیا وہ الحمدللہ ہم سب کے سامنے ہیں اور جیسا کہ جب مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو آل انڈیا مسلم لیگ بنی اس کا قیام عمل میں آیا تو قائد عضی محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی اس آل انڈیا مسلم لیگ کے اتکارکن کی حیثیت سے اس میں شامل رہے جب علماء اکرام نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا کہ ایک تو ماشاءاللہ قائد عضی محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی آپ کا دماغ بہت زیادہ تیز تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مائن کو خدا دار صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی دی کہ قائد عظم محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے جب کسی کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے تو سامنے والا آپ کا موقف ماننے پر مجبور ہو جائے کرتا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماشاءاللہ اچھا دماغ عطا فرمایا تو قائد عظم محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ دیکھا کہ مغرب کی زبان سمجھنے والا شخص اور پھر مغرب کو اپنا موقف سمجھانے والا شخص تو علماء کرام نے اس پذیر آئی کہ تہل قائد عظم محمد رحمت اللہ تعالیٰ لے سے جو ان کی ملاقاتوں کا تصدر دا اس نے خصوصاً علامہ عبدالعیم صدیقی میلٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو قائد ملت اسلامیہ مرہوم حضرت علامہ شاہ احمد دنانی صدیقی رحمت اللہ اداری کے والد محترم تھے اور شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے خلیفہ بھی تھے اچھا ان کی قولیٹی یہ تھی اللہ عبدالعیم صدیقی میلٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حسن بھائی کہ یہ کئی زبانوں پر عبور حاصل کرتے تھے کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا حضرت کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو علماء نے اور اس وقت کی سیاسی شخصیات نے خود قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ لے جس لقب سے پوکارا کرتے وہ لقب سے پوکارا کرتے سفیر اسلام کیونکہ آپ نے تمام دنیا کے سامنے اللہ عبدالعیم صدیقی میلٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے تمام دنیا کے سامنے پاکستان کے موقف کو ایک واضح طور پر روشن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً حضرت سیدن علماء محمد نائم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے خلافہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو انہوں نے بھی دنیا کے سامنے اس موقف کو پیش کیا اور جب علماء فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مشن کو جب عملی جامع پہنانے کی کوشش کی گئی تو اس وقت جو علماء اکرام جن کا کردار سب سے زیادہ ابر کر سامنے نظر آیا اس میں شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہوں نے نائنٹیز کے آخر میں نائنٹیز کا آخر ایٹیز کے آخر ایٹین کے آخر میں ایٹین کے آخر میں یہ علماء اکرام کو باور کرایا کہ پاکستان بننا کتنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے خلافہ کو اس ازادی کے لیے تحریک ازادی پاکستان کے لیے تیار کیا خصوصا علماء نائم الدین مرادبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے علماء دولیلین صدیقی میرے دی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور خصوصا علماء جمیر الرحمان قادری رضی رحمت اللہ اسی طرح متعدد علماء اکرام یہاں تک کہ اس بارے میں آتا ہے کہ جن علماء اکرام نے ملک پاکستان کی خدمات کے لیے قربانیاں پیش کریں ان کی تعداد جن علماء اکرام کو چن چن کر شہید کیا گیا کیوں ان کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کی ازادی کا حصول جن علماء اکرام کو چن چن کر شہید کیا گیا ان کی تعداد جب پتہ چلتی ہے تاریخ کے اوراک بلٹتے تو دماغ کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اٹھارہ ہزار علماء اکرام کو تحریک ازادی پاکستان کے نتیجے میں شہید کیا گیا آپ نے جن علماء صاحب جہیں وہ نام بھی لیئے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا مگر میں چاہوں گا مزید بھی جو ہے وہ علماء اکرام کے نام آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ پتہ چلے کہ کن کن علماء اکرام نے جو اس میں کردار ادا کیا تحریک ازادی پاکستان میں یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام کو شہید کیا گیا اور آپ یہ بھی اس پہ بھی روشنیں ڈالیے گا چونکہ چودہ اگرس ابھی گزر چکی ہے چودہ اگرس جیسی آتی ہے آپ نے دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ میں پون پون دے دیا جاتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے نہیں پتا کہ کتنی مہنتیں ہیں اور اس دن کتنی شہادتیں ہیں بھی کر دیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردارہ کیا دوسرا یہ ہے کہ چودہ اگرس ہمیں کیسے منانی شاہیے کیا یہ پون پاں اور روڈوں پر نکل کے بائیکوں پر فائرنگ کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا یا قرآن خانی کا احتمام کرنا چاہیے کیا ان کے لئے احتمام کرنا تھا یہ شہدہ کے لئے دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے ماشاءاللہ ویلیٹ پائنٹ اٹھایا اور آر این ای نیوز کے پلیٹ فارم سے کی بات جو جاری ہے آپ کے توصل سے سب سے پہلے تو اس پر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور رہی بات آپ نے جو ویلیڈ ایشو اٹھایا جن شہدہ اکرام کو شہید کیا گیا سب سے پہلے ناظرین یہ بات یاد رکھیے کہ جو پاکستان آزاد ہوا چودہ اگست جو ہمیں آزادی کا دن ملا اس آزادی کے دن بہت سارے شہدہ اکرام کی برسی بھی آتی ہے بہت سارے شہدہ اکرام جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دی خصوصا ہو سکتا ہے آپ کے پردادہ میں سے کوئی ہو آپ کے دادہ میں سے کوئی ہو دیکھنے والے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کسی کے عباہ اجداد نے بہت زیادہ قربانی ہے دی اور ایسے بھی لوگ تھے جن کی بتایا جاتا ہے کہ تاریخ اوراق جب پلٹتے ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کی آزادی کے حصول کے لیے پاکستان کی آزادی کیونکہ حصول کے لیے جن مسلمانوں کی بہت زیادہ عرب و روپے کی جائداد تھی ان عرب و روپے کی جائداد کو ٹھوکر مارتے ہوئے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے قربانی ہے دی بلکہ پاکستان کے لیے ہجرت بھی کری اور محترم سامین اکرام جن مسلمانوں کو شہید کیا گیا تاریخ ازادی پاکستان میں ان کی تعداد تقریباً بائیس لاکھ کے قریب بتایا جاتی ہے بائیس لاکھ بائیس لاکھ عوام نے ہجرت کری اور اس کے علاوہ شیکڑوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا اور نہاق شہید کیا گیا بتایا جاتا ہے اور اس کے اندر بچے بوڑے بھی شامل ہیں اور خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھیں اس وقت جو مقصد تھا اس وقت مقصد ہے اس وقت ایک قوم کو ایک وطن کی تلاش تھی ایک قوم کو ایک وطن کی تلاش تھی لیکن آج ایک وطن کو ایک قوم کی تلاش ہے آج ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے تنازم میں دیکھا جائے نا تو سب سے پہلے بات یہی کہ جازی تھی ہے اچھا آپ کونے آپ محاجر ہیں آپ کونے آپ پنجابی ہیں آپ کونے آپ پڑھانے آپ کون ہیں اچھا بلوچ ہیں اچھا آپ کون ہیں آپ سرائیکی ہیں او محترم سامینی کرام اللہ کے واسطے اس بات پر غور کیجئے وہاں تو جانے سب نے دیئے ہیں وہاں جانے سب نے دیئے ہیں وہاں بھلے سرائیکی ہو پنجابی ہو پتھان ہو مہاجر ہو کوئی بھی ہو سب نے پاکستان کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیئے اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی میں سرائیکی ہوں میں اپنی جان پیش نہیں کروں گا پاکستان کے لئے میں مہاجر ہوں میں اپنی جان پیش نہیں کروں گا پاکستان کے لئے بلکہ تمام مسلمان ایک قوم بن کر تمام مسلمان جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی بنیادی پاکستان کی ازادی کی بنیادی حصول کی طرف متوجہ تے اور مہتھنم سامین اکرام جو یہ بات آج کل دیکھی جاتی ہے جو لوگ جو لوگ قوم پرسی کرتے ہیں جو لوگ آپس میں قوموں کو تفریق کرتے ہیں تو محترم سامین اکرام یاد رکھئے گا یہود و نصارہ کی یہی تو سازش ہے ہم لوگوں کی یہ جہتی کو توڑا جائے تاکہ وہ اپنے آئے مضمون مقاصد تک پہنچ رکھیں اور رہی بات آپ نے حسن بھائی کہی کہ جیسا کہ آج کل دکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو بچوں کو دکھا جاتا ہے بڑوں کو بھی دکھا جاتا ہے باجے اور بائیکوں کے سائلنسر نکال کر اور پھر اس کے لئے ہوائی فائرنگ وغیرہ کرنا اور کئی ایسے پچھلے سال بھی سننے میں آیا چودہ اگرس کی رات جو منائی جاتی ہے سی وی اوپیہ دیگر علاقوں میں اور اس سال بھی ہوا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے فائرنگ کی ویسے کسی کے کئی گولی لگ گئی ہوایت فائر کی تو یہ جشن جو ہے آپ منا رہے ہیں کسی کے گھر میں سوک بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی نظر ڈالیے گا اور ان کو کوئی ہدایت کا سرچشمہ بھی دے دی جو ایسے کام کرتے ہیں دیکھیں آپ نے جو بات کی اس پر مجھے ایک حدیث موارکہ یاد ہے آخر کریم علیہ السلام کا ارشاد خوشبودار خیر الناسی مین فعو الناسی تم میں بہتین وہے جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے نفع پہنچا ہے اس دن مطرم سامین اکرام ہونا تو یہ چاہیے جن لوگوں نے آزادی پاکستان کے لئے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے لئے قرآن مجید فرقان حمید کا عیسال سواب کی جائے یاسین چلیف کی ختم کی جائیں درود اپات کا نظرانہ پیش کیا جائیں نوافل کی قصرت کی جائیں اور نوافل کی قصرت کرتے ہوئے ہم شہدہ اکرام کے لئے عیسال سواب کی جائیں نہ کہ یہ ہو کہ ہم ان شہدہ کی قربانیوں پر نمک چھڑکتے ہوئے باجے بجانے مصروف ہوں ان شہدہ کی قربانیوں پر نمک چھڑکتے ہوئے بائیکوں کے سائلنسیں نکال کر لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوں ان شہدہ کی قربانیوں پر نمک چھڑکتے ہو ون ویلنگ کرنے والے ہوں محترم سامین اکرام ایک مسلمان کا انداز یہ نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جنہوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلمان کی خوشی کا اندازہ یہ اندازہ نہیں لگایا سکتا کہ مسلمانوں کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا سکتا مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سر بس وجود ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں اللہ ہمارے دین کو تقویت اتا فرما لیکن آج محترم سامین اکرام ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے بلکہ یہود و نصارہ کی خرافات کو ہم نے اپنے اندر سمالی ہے تو محترم سامین اکرام آج جو لوگ آج جو لوگ چودہ اگرس کے دن بازے بجاتے ہیں چودہ اگرس کے دن لوگ سائلنسر نکالتے ہیں اور اسی طرح ون ویلنگ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہ کام خرافات کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف مہتے ہیں تو محترم سامین اکرام یاد رکھئے گا کل اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا جن شہدہ نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی کل اگر انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کر دی یا ربز ربزل ہونا تو یہ شاید ہے کہ ہمارے لئے دنیا میں دعا کرتے لیکن یا اللہ یہ تری نافرمانی مصروف تھے ہمیں تکلیف پہنچانے مصروف تھے تو محترم سامین اکرام کسی زندہ کو یا مردہ کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے پاکستان جس مقاصد کے لئے بنا ان مقاصد کو یاد کرتے ہیں ان قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان شہدہ کے لئے ساڑا سواب کیجئے نہ کہ ان شہدہ کو تکلیف دینے کی کوشش کیجئے بے شک بے شک بے شک علامہ صاحب چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آرین این نیٹرک کی جانب سے جو ہمیں عوام الناس دیکھ رہے ہیں لائف دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو جو ہمارے معاشرتی جو ایشو ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا قائد اعظم جو ہیں پاکستان کے بانی ہیں آپ نے تحریک میں بڑا کردار ادا کیا قوم کو یقجا کیا مگر آج کل کچھ ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قائد اعظم نے یہ کیا قائد اعظم یہ تھے قائد اعظم وہ تھے تو ان کی قائد اعظم کی تھوڑی زندگی پہ بھی آپ دھانیں نظر کے ان کی کیا قربانی ہے تاکہ ہماری عوام کو پتہ چلے کچھ مزاک میں کرتے ہیں کہ یہ میر جیم میں یہ ہے وہ ہے دیگر معاملات آپ نے سنے ہوں گے تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی کیا قربانیاں ہیں ان کی اصل جو زندگی ہے وہ کیسے گزری ہے دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے میں قائد اعظم محمد علی جنہ موارکہ میں اشارت فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالی علی نے پاکستان کی آزادی دلا کر ہم پر احسان کرنا الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ شہداء اکرام جنہوں نے اپنے قربانیاں پیش کریں ہمارے خاطر بے شک بے شک حالکہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ہمارے اپنے پر احسان کرنا محترم سامین اکرام ان کے احسانت کو بھلانا نہیں چاہیے وہ علماء اکرام جو اٹھارہ ہزار علماء اکرام جنہیں شہید کیا گیا خصوصا علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علامہ کفیت علی کافی شہید رحمت اللہ تعالی اگر آپ کے مفتی کفیت علی کافی جو شہادت کا پسند منظر اگر آپ کو یاد ہو تو تاکہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا کہ یہ پاکستان ایسے بلکل حسن بھئی انہیں جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی صدا دی گئی مطلب کالا پانی اس جگہ چھوڑ دیا گیا کہ جہاں پر نہ کسی حیوان جہاں پر نہ کسی انسان کا تصور پای جاتا ہے نہ غزائی اجناس کا تصور پای جاتا ہے بلکہ ترہ ترہ کے حیوانات اور نہ اس جگہ انسان کی کوئی آبادی بلکہ انگریزوں نے یہ چال چلی کہ جب علامہ کفاید علی کافی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو کالے پانی کی صدا دی گئے اس وقت انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ یہ اپنے موقع سے پیچھے ڈیاں گے لیکن علامہ کفاید علی کافی شہید رحمت اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسلامی سرادوں کی طرف اپنے خطوط کو روانہ کرتے رہے کسی نہ کسی طرح اور مطلب سامین اکرام علامہ کفاید علی کافی شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسان کر دی سب سے پہلی یہ بات اپنی جائدات پاکستان کے لبف کر دی قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جائدات پاکستان کے لبف کر دی آج جہاں بھی دیکھا جائے زیارت میں دیکھا جائے کراچی میں بھی جو زیارہ تھے اس میں سن مدرسط الاسلام کے لئے کتنا حصہ کائد آدم محمد علیٰ رحمت اللہ ایتr نے اپنی جائدات کے سبق فرگی تھا اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کائد آدم محمد علیٰ رحمت اللہ ریح نسلیں ہیں جو بھی دور کے رشتے دار ہیں ان میں سے کائد آدم محمد علیٰ رحمت اللہ ایتr لہ کی جائدات پر اپنا حق جمعنے کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ قائد آدم حمد علی جنہ رحمت اللہ کا گویا کہ نظریہ یہ ہے کہ قائد آدم حمد علی جنہ رحمت اللہ نے آنے والوں کے لئے پیغام دے دیا یاد رکھنا پاکستان کو کچھ دینے کی ضرور کوشش کرنا پاکستان سے لینے کی کوشش نہ کرنا جو پاکستان کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا نام میری طرح قیامت لگ روشن کر کے رکھے گا تو محترم سامین کے نام ایک تو قائد آدم حمد علی جنہ رحمت اللہ نے سب سے پہلی قرمانی یہ پیش کری اور اس کے علاوہ قائد آدم حمد علی جنہ رحمت اللہ پاکستان کے خاطر کہا یہ جاتا ہے آپ کو ٹی بی کی بیماری تھی لیکن آپ نے ٹی بی کی بیماری کو چھپا کے رکھا تاکہ تحریک پاکستان آزادی پاکستان کے لئے لوگوں میں ایک تشویش پیدا نہ ہو لوگوں کے جذبے ماننا پڑھیں تو محترم سامین اکرام وہ قائد اللہ تبارک و تعالی نے مطا فرمایا وہ قائد جس کے وہ قائد جس کے قرمانیاں بے مثال جس کی اطاعت نوازشات بے شمار لیکن آج ہم ایک قوم جس بانی نے جس قائد نے ہم پر احسان کیا یاد رکھنا ہوں دی ہمیں ازادی کہ دنیا ہوئی ہے قائد آدم تیرا احسان ہے احسان اس احسان کو نہیں بھلائیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہایتی خوبصورت انداز میں علامہ احمد رضا المدنی جو ہے وہ علامہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ اور کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کی صیرت پہ بات کر رہے تھے اور پروردگار سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمایا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف آئے اور ہمیں عجیب و غریب یہ حرکتیں جو ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمایا خورافات سے بچنے کی توفیق اطاف فرمایا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد محسین علی قادری تو میں ان سے چاہوں گا کہ چند اشار ملی نغمے کے بھی پیش کر دیں چونکہ آج ہمارا موضوع آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے تو میں چاہوں گا کہ ملی نغمہ پیش فرمایا جا گھٹے ہیں اہل سنت گو جھٹا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے پاکستان ہمارا ہے ہم ہے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا ہے ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم ہے اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پہ چاند ستارا ہے دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے پاکستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے نئی مودین امیر مل بلحسنات کو یاد کرو بنا رس کون فرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو نئی مودین امیر مل بلحسنات کو یاد کرو بنا رس کون فرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو ہند فرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو بنا رس کون فرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو دور ہٹو اے دشمن مل پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے نازک وقت ہے آؤ بھائیوں کفر کا سینہ چاہ کرے اپنا وطن ہے سارا اس کو ناپاکی سے پا کرے نازک وقت ہے آؤ بھائیوں کفر کا سینہ چاہ کرے اپنا وطن ہے سارا اس کو ناپاکی سے پا کرے پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے جاگ اٹھے گھیں عمل سندر گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پاکستان ہمارا ہے بے شک محمد محسن علی قادری بہتی خوبزورت انداز میں ملی نغمہ پیش فرما رہے تھے اور چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ احمد ازال مدنی سے مزید بے گفتگو کریں گے دیکھتے رہیے آر این این نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سید الایام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد رضا المدنی اور بلہ تاخیر میں ان کی جانی بڑھوں گا اور ازادی پاکستان کے حوالے سے جو آپ ہماری نصریات دیکھ رہے ہیں حضرت آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ہم سب نے سننا ہے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ مگر کئی لوگوں کو دو قومی نظریہ کا نہیں پتا تو دو قومی نظریہ کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالی گئے جیسا کہ آپ نے اس حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ جب تحریک ترک موالات چلی انگریزوں کو خلاف ہندوستان میں تو انگریزوں نے نام نہات کھیل مسلمان ان کے ساتھ مل کر اور کچھ اغیار جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان ایک بھائی چارگی والی کیفیت بنانے کے لئے مطلب کہ بھائی ہندو اور مسلم دونوں بھائی بھائی ہیں یہ ڈھونگ رچایا اور ڈھونگ رچانے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے جو ڈھونگ رچایا اس میں یہی نظریہ دیا کہ دیکھو دونوں کے رسم و رواج ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی طرح ان کے رہن سین ہے تو آپس میں اتحار کے ساتھ رہو یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین دین اسلام دین اسلام برحق اور دین اسلام کے جو بنیادی اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بنیادی اصول دین اسلام کا جو عطا فرمایا توحید و رسالت توحید و رسالت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو واحد یقتہ ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بے شک بے شک کیونکہ دیکھیں حسن بھائی یہاں پر ناظرین کے سمجھنے کی بات ہے مسلمان اور ہندو ایک کیوں نہیں ہو سکتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ ہندو شرک کرنے والے باطل خداوں کو پوجھنے والے اور باطل خداوں کی پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے ترہ ترہ کے معاملات تواہم پرستی سب سے زیادہ پائے جانا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاہ فرماتا ہے برے گمانوں میں نہ پڑو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد جو فرما رہا ہے کہ برے گمانوں میں نہ پڑو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں لیکن ہندووں میں جو سب سے زیادہ جو بنیادی برائی پائے جاتی تواہم پرستی بہت زیادہ پائے جاتی اس قوم میں بنیادی بجا اور مسلمان کیونکہ تواہم پرستی کا حامل نہیں ہوتا مسلمان اچھے خیالات کے حامل ہوتا ہے مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اچھائی ملنے کی امید پر مسلمان جی رہا ہوتا ہے مسلمان اپنی جو زندگی گزارتا ہے نا وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توقع اختیار کرتے وہ گزارتے ہیں لیکن ہندووں کے رسم و رواج الگ سوچ الگ دین الگ اور مسلمان جو اللہ تبارک و Pedro کی حضور حاضر ہوتا ہے وہ اسی وجہ تے وحدہ لاشریک مسلمان کا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو واحد بننا اور حضور لے کر آنا تو اس وجہ سے دو قوم الگ الگ تھی اور ان کے نظریات الگ الگ اور جب اللہمہ فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی نے جب یہ فتوہ دیا تھا انگریز حکومت کے خلاف یہ فتوہ دیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں کو بھائی چارگی کی طرح کیوں لے کر آ رہے ہو حالانکہ دونوں کا نظریات الگ ہیں دونوں کا دین الگ ہے تو پھر اللہمہ فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی کو شہید کروایا اور اس کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ اس چیز پر فوکس کیا وہ شیخ الاسلام امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے جیسا کہ میں نے فتایا کہ ایٹینز کے آخر کے دور میں علامہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے کافی آگاہی فرام کی گئے اور جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو لیڈران تھے انہیں یہ بات باراور کرائی یاد رکھیے گا یہ دونوں قومیں مل کر ایک وطن میں نہیں رکھ سکتی دونوں قومیں مل کر ایک وطن کی بنیاد نہیں رکھ سکتی بلکہ جب تک مسلمان ایک قوم بن کر نہیں ابریں گے جب تک پاکستان کا وجود نہیں ہو سکتا اور اسی چیز کو اجاگر کرنے کا نام دو قومی نظریہ تھا حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سب سے پہلے ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہم پنجابی پتھان بلوج سرائکی مہاجر یا دیگر تمام اقوام تمام اقوام ہم بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان کے بعد جو سب سے بڑا عزاز ہمارے پاس ہے وہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ حضرت ہم ایسے آزاد ملک میں اپنی سانس لے رہے ہیں ہم ایسے آزاد ملک میں آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں ہم ایسے آزاد آزاد ملک میں ابھی موجود ہیں کہ زوران بیٹھ کر جمعت مبارک کی بابرکہ ساتھوں میں اس پروڈرام کو دیکھ رہے ہیں ہم دین اسلام کے پیغام کو آزادی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ حضرت اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہے کوئی ہمارے گردن پر خنجر لے کر کھڑا نہیں ہوتا کوئی ہم پر ہم پر ہماری عزتوں کو پامال کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوتا کوئی الحمدللہ حضرت اللہ پاک کا کرم ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو تارتار کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور یہ کس وجہ سے ایک آزاد ملک جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے الحمدللہ حضرت اللہ حضرت اللہ تبارک وطالعہ کا بہت کرم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات محترم سامین اکرام پاکستان کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں پاکستان کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں لیکن اچھائی ہم یاد رکھنے کی کم کوشش کرتے ہیں محترم سامین اکرام اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب گھر میں کسی سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے گھر میں کسی سے کوئی بات ہوتی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے کبھی بھی آپ اپنے گھر کی برائی ہے گھر کے کسی فرد کی برائی اگر آپ اکل مند ہیں باشعور ہیں تو اس بات کو باہر جا کر بیان نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ کے گھر کا بید ہے آپ کے گھر کی بتائی ہوئی بات ہے آپ کے گھر کے کسی فرد کی مطالق یہ عیب ہے آپ باہر جا کر بیان نہیں کرتے تو کیا یہ سمجھداری والی بات ہے کہ ہم پاکستان کی برائی لوگوں سے باہر جا کر کریں ہم پاکستان میں پیدا ہونے والے مسائل اور کوئی ڈسکس لوگوں کی عام گیدرنگ میں کریں محترم سامین اکرام کیا ہمارے اس فیل سے اگر کوئی محبے وطن ہے اگر کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے تو اس کے دل میں پاکستان کی نفرت ڈالنے کی کون کوشش کر رہے ہیں ہم خود کوشش کر رہے ہیں اور محترم سامین اکرام کرائیسز دنیا میں بہت ساری جگہ آتے ہیں ابھی پچھلی دنوں کی بات ہے حسن بھائی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ افریقہ کا کوئی ملک ہے افریقہ کبورے برے آزم ہے اس میں ایک ملک ہے جس کا نام میں لینے نہیں چاہوں گا اچھی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا وہاں کا کوئی باسی ہے اگر پروگرام دیکھ تو اچھی بات نہیں جائے گا اگر اچھا میسج نہیں جائے گا دل ازاری نہ ہو کسی کی وہاں پر مسلمانوں کی عبادی بھی ہے لیکن اس ملک کا جو ایک تلخ ترین حقائق ہیں اس ملک میں پانی کے حصول کے لئے پانی کے حصول کے لئے پانی کے حصول کے لئے عورت کو اپنی عزت پامال کرنی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کے جئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ازاد ملک میں عطا فرمایا ہے کہ اگر غیر عورت ہمارے سامنے سے گزر رہی ہو آج بھی الحمدللہ عز و جل ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں کسی کی ماں بین کی عزت کو پامال نہیں کرتے اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پرسن فرماتا ہے محترم سامنے کرام اپنے پاکستانیوں پر فخر ہونے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمت ہوتا ہے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیا میں دیکھا جائے اگر دنیا میں عبادی کے حساب سے جو سب سے بڑا ملک چھٹے نمبر پر آتا ہے وہ پاکستان ہے اور دنیا میں ٹول و ارز کے مطابق جو پاکستان چھٹے نمبر پر یا ساتویں نمبر پر پاکستان ایسا ملک جو دنیا میں اور ٹول و ارز کے حساب سے سب سے بڑا ہے اور اسی طرح پاکستان میں پیدا ہونے والا عام دنیا کا بہترین عام چھٹے نمبر پر پاکستان میں پای جاتا ہے الحمدللہ حضرت دنیا میں اگر مالٹا کی بات کی جائے تو پاکستان مالٹا کی پیداوار میں دسویں نمبر پر ہے دنیا میں اگر کپاس کی بات کی جائے کپاس میں پاکستان کا پانچو نمبر ہے اگر دنیا میں بات کی جائے چاول کی پیداوار کی چاول کی پیداوار پاکستان کا چھتا نمبر ہے تو محترم سامیلży اکرام پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو مادنیاتی زخائر ہمیں عطا فرمائے بلوجستان میں مادنیاتی زخائر جو بہترین دنیا میں اس طرح کے مادنیاتی زخائر کسی ملک پی نہیں پا جاتے الحمدللہ پاکستان میں پا جاتے ہیں مہتنم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے ہم عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے چاروں کے چاروں موسم اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان میں عطا فرمایا تو مہتنم سامین اکرام یہ پھر خصوصاً یہ گوادر میں ملنے والا پورٹ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت دنیا کا بہترین پورٹ جو دوسرے نمبر پر جو گہرائی میں سب سے زیادہ سائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں سمندر نہیں ہوتا کہ دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ سب سے زیادہ سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہے اور پاکستان کے بعد دنیا کا گہرہ ترین سمندر گواردر پورٹ ہے گواردر پورٹ کے پاس دنیا کا بڑے سے بڑا جہار لنگر انداز ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے ایسے ممالک ہیں خصوصا ہمارے پڑوس ملک ہیں افغانستان افغانستان کے بعد سمندر نہیں ہے اور افغانستان دنیا میں اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا محتاج ہے تو پاکستان سے کس وجہ سے پاکستانی راستے کے ذریعے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ایکسپورٹ ہو کر پاکستان سے پھر افغانستان جاتی ہے زمینی راستے کے ذریعے محترم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمت عطا فرمائی ہے لیکن یاد دیکھئے کہ پیغام یہ یہ میسیج یہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی اس نظریے کو اپنے اندر بٹھانے کی کوشش کیجئے اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے اپنے پاکستان کی اچھائیوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ عزوزر برائی خود بخود چھپ جائیں گے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی پاکستان کی سچی محبت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے وطن عزیز ملک پاکستان کی محبت عطا فرمائے اور یاد رکھیے کہ محترم سامین اکرام سب سے پہلی سب سے آخری بات جو میں یہاں پر ڈسکرس کرنا چاہوں گا دنیا کا بہترین ڈیفینس سسٹم ڈیفینس نظام دفاعی نظام ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین افواج میں سے جس دنیا میں اگر کہیں بھی نام لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی بہترین افواج اور پاکستان وہ ایک ایسا واحد بھل کے یہاں پر دنیا کی تمام ترین ممالک کی فوجیں آتی ہیں ٹرننگ لے کر جاتی ہیں محترم سامین اکرام یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سارے نعمتیں ماتا فرمائی ہیں اس کے علاوہ محترم سامین اکرام سب سے اہم ترین بات یہ الحمدللہ عز و جل آج میں رات کو سوتا ہوں تو میرے سوتے میں ڈڑنی ہوتا کہ دشمن ممالک مجھ پر عملہ کر دیں گے آج پوچھئے ازادی کی نعمت فلسطین کے مسلمانوں سے آج پوچھئے ازادی کی نعمت برما کے مسلمانوں سے آج پوچھئے ازادی کی مملت جمہو کشمیر کے مسلمانوں سے آج پوچھئے ازادی کی نعمت لیبیا کے مسلمانوں سے آج پوچھئے ازادی کی احمیت سومالیہ کے مسلمانوں سے جہاں پر مسلمانوں پر یہ ہر وقت خوف تاری رہتا ہے کہ اب اگر عبادت کر رہے ہوں گے تو عبادت کرتے ہوئے غیر مسلم ہم پر حملہ کر دیں گے محترم سامین اکرام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس پہ صدا سائے رحمت فرما اور یہی ہمارا جو ہے وہ پیغام بھی ہے ہماری جانب سے ہماری چینل کے جانب سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو صدا شاد و عباد رکھے اور چونکہ ہمارے پرگرام کا جو ہے وہ وقت بھی اختتام ہو چکا ہے اور اگلے پرگرام میں آپ سے پھر اسی محبت کے ساتھ ملاقات ہوگی اور آخر میں جاتے ہوئے علامہ احمد ارزا المدنی سے میں گزارش کروں گا کہ ملک پاکستان کیلئے افاج پاکستان کیلئے اور پاکستانی عوام کیلئے خصوصی دعا فرمائیں گے اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک دیکھتے رہیے آر این این نیوز الحمدللہ رب العالمین و سلام علیہ سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عبد فعل مصطفیٰ رب عزوجل تیرا شکر تیرا کرم کہ تُو نے پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی یا اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ملک پاکستان کو عروج ترقی دوام استحکام عطا فرمائی یا اللہ ملک پاکستان کے معاشی حالات میں اللہ استحکام عطا فرمائی یا اللہ عزوجل ملک پاکستان میں رہنے والے تمام تر اقوام کی یا اللہ عزوجل حفاظت فرمائی یا اللہ تمام اقوام عالم کی یا اللہ حفاظت فرمائی یا اللہ خصوصا بالخصوص یا اللہ عزوجل ہمارے افواج پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرمائی یا اللہ یہ بحری بری افواج یا اللہ عزوجل جو ہر وقت ہم بحری بری فضائی افواج یا اللہ جو ہم پر ہر وقت یا اللہ عزوجل چاکو چوبن دستے کی طرح یا اللہ عز و عدل ہماری حفاظت کرتی ہے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ یہ مجاہدانِ اسلام سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں یا اللہ تو ان سب کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی تمام امتِ مسلمہ کی مقشش و مغفر فرمائے سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کی حفاظت کرتے ہیں